جینیو میں ہوئے حملے کے پانچ دن بعد بھی دلی پولیس کسی بھی حملہ ور کی گرفتاری نہیں کر سکی ہے دلی پولیس اس معاملے میں آپ تک صرف اور صرف جانچ کیے جانے کی ہی بات کہہ رہی ہے جینیو معاملے کی جانچ قائم برانچ کے پاس ہے جینیو کیمپس میں رویوار کو ہوئے نقاب پوشوں کے حملے کے پانچ دن بعد بھی دلی پولیس کے ہاتھ خالی ہیں حملہ وروں کی گرفتاری نہیں ہونے کی وجہ سے دلی پولیس کی نیت شک کے دائرے میں ہے حملے کی ذمہ داری لینے والے ہندو رکشہ دل کے ادھاک شپنگ کی چودھری سمیت دل کے کسی بھی شخص کو دلی پولیس نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا ہے حملہ وروں کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے باوجود ابھی بھی وہ دلی پولیس کی گرفت سے باہر ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے واتس ایپ میسیجز اور موبائل نمبروں کے آدھار پر بھی اب تک کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے دلی پولیس اس ماملے میں اب تک صرف اور صرف جانچ کیے جانے کی ہی بات کہہ رہی ہے جینیو ماملے کی جانچ کرائیم برانچ کے پاس ہے دلی پولیس نے اس ماملے میں جینیو چھاترسنگ ادھاکش آئیسی گھوش سمیت کئی لوگوں کے خلاف FIR درج کی ہے ادھر جینیو کے ویسی جگدیش کمار کے اسطیفے کی مانگ تیز ہو گئی ہے جینیو چھاترسنگ ادھاکش آئیسی گھوش نے کہا کہ ویسی جگدیش کمار کو اسطیفہ دینا چاہیے اس بیچ گروہر کو جینیو چھاتر اور سکشک سنگ حملے کے خلاف مارچ نکالے گا یہ مارچ منڈی ہاؤس سے جنتر منطر تک نکالا جائے گا چھاتروں کی مانگ ہے کہ فیز بڑھوتری کے آدیش کو واپس لینے کے ساتھ ویس چانسلر ایم جگدیش کمار کو ترنت ہٹایا جائے پیور ریپورٹ گو نیوز